صبح صبح اچھے سے پیٹ ساف ہونے سے آپ دن بھر فریس محسوس کرتے ہیں پھر بھی کھان پان میں اینیے مطاہ بھاگ دوڑ بھرا جیون ہر صبح پریسانی کھڑی کر دیتا ہے قبض سے صرف بڑھے ہی نہیں بلکہ جوان بھی پریسان رہتے ہیں مگر تھوڑی سی ساودھانی سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے قبض ایک عام چمشہ ہے جو کبھی کبھی کھانے کی غلط عادتوں کے قرن ہوتی ہے قبض کے قارن آپ آفیس کے ضروری میٹنگ بھی مش کر سکتے ہیں اسی لئے آج ہم آپ کو اس کے ہونے کے قارن اور اسے دور کرنے کے اسے گھرے لو اپائے بتا رہے ہیں جن سے پرانا قبض بھی چٹکیوں میں گائب ہو جائے گا اور اس کے لئے آپ کو کہیں باہر میں جانا ہوگا اس کا سمان آپ کو اپنی کچن میں ہی مل جائے گا تو اب ہم ان حصہ پر بات کرتے ہیں کہ قبض ہوتا کیوں ہے تو قبض ہونے کے قارن ہوتے ہیں جیسے بوجن میں فائبر کا کمی ہونا بوجن میں فائبر کی کمی ہونے سے قبض ہو سکتی ہے بوڑی میں پانی کی کمی ہونے سے کم حال چل کسی طرف فجیکل ایکٹویٹی نہیں کرنے پر بھی قبض ہو سکتی ہے کچھ خاص دواؤں کا زیادہ سیون کرنے پر بھی قبض ہو سکتی ہے تھائیرویڈ ہارمون کے کم بننے پر بھی قبض ہو سکتی ہے کلشم اور پوٹیشم کی کمی ہونے پر بھی قبض بن سکتی ہے ڈائیبیٹیز روگی میں پاچن سمندھی سمشیہ میں بھی قبض بن سکتی ہے چائے کوفی یا دھومر پان اور سراب جیدہ پینے سے بھی قبض ہو سکتی ہے کئی بار صحیح سمائے پر بوجن نہیں کرنے پر بھی قبض ہو سکتی ہے تو میرا نام ہے پنکس پارک اور آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ قبض کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے السی کے بیج ان السی کے بیج میں فائبر کے ماترہ بہت ادھیک ہوتی ہے اس لئے قبض جیسے بیماری میں راخت دیتا ہے اچھے ریجلٹ کے لئے السی کے بیج کو آپ صبح کورن فلیکس کے ساتھ ملا کر کھا سکتے ہیں یا پھر مٹھ برالسی کے بیج کو گرم پانی کے ساتھ آپ صبح بھی کھا سکتے ہیں اب دوسرا ہے ترفلا پاوڈر ترفلا پاوڈر آولا ہریتا کی اور ویبیتا کی عصدیوں کے تورن سے بنتا ہے اس سے پانچنکریہ سنتولت رہتی ہے اور قبض جیسے دکتوں میں راحت ملتی ہے آپ ایک چھتے تمچ ترفلا پاوڈر کو گنگنے پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا آپ اسے سہد کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اس سے آپ کو قبض جیسے تورنٹ راحت ملے گی اب دوسرا ہے کسمس کسمس پائل بر سے بڑپور ہوتی ہے اور نیچرل جلاب کی طرح کام کرتی ہے مٹھی برکسمس کو رات میں بھی گوپ کر رکھ دے اور صبح اسے کھالی پیٹ کھائیں گرگوٹی مہلاوں میں ہونے والے قبض کے لئے یہ بینہ سائیڈ ایفیکٹ کی دوا ہے اس سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اب جو تھا ہے امرود امرود کے گدے اور بیج میں فائبر کی اچھی تماترہ ہوتی ہے اس کے سیرن سے کھانا جلدی پچ جاتا ہے اور ایسی ڈیٹی میں راحت ملتی ہے ساتھ ہی پیٹ بھی ساف ہو جاتا ہے امرود پیٹ کے ساتھ ساتھ سریر میں ایمین سسٹم کو بھی مجبوط کرتا ہے جسے انہی روگوں میں لڑنے کے لئے کام ملتا ہے اب پانچوہ اور انتن اپائی ہے نمبو کا رس نمبو کا رس اکثر ڈاکٹر ویڈ ہے تب جو میں راحت دینے کے لئے بتاتے ہیں اس کی اچسلا دی جاتی ہے ایک گلاس گنگنے پانی میں نمبو اور نمک ملا کر اگر صبح کھالی پیٹ پیئے ہیں اس سے آنتوں میں اس سے سریر کا بیکار تتوہ ساپ ہوتا ہے اس کے لئے ایک گلاس گرم پانی میں ایک چھوٹا 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 نمبو کا رس ملائیں اور پھر چھوٹکی بھر نمک ملا کر اسے جو اس کو صبح فریش ہونے سے پہلے پیئے اس سے سریر کا ٹوکشن بھی باہر نکلاتا ہے تو یہ تھے آج کے پانچ سپائے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے اگر آپ لوگوں کو پسند آئے ہیں تو آپ بینہ در کیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور لوگوں کے ساتھ سیڑ کیجئے اور نچے اپنے پرابلم کے لئے کمنٹ کیجئے تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دن نواب نمسکر